اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم کچھے قیمے کے کباب بنائیں گے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت جل بن جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ اسے اسٹارٹر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹی ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لگتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے آدھا کلو قیمہ لے لیا ہے ہم نے تین سے چاٹیبل سپون ہارا دنیا لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے پودینہ کے پتے اچھ کا ٹکڑا درک کا لیا ہے اور ایک پوتھی لہسن لیا ہوا ہے آٹھ سے دس ہریمیچے لیں ہیں ہریمیچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس میں بیسن جائے گا دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب ہم نے بیسن لے لیا ہے ایک پیاز کو ہم نے بارک چاپ کر لیا ہے اور نمک ہے بہت ہی آسان اور سیمپل سی ریسپی ہے بہت جلد بن جاتی ہے آپ اسے ٹرائی ضرور کریے گا ہمیں قیمے کو ڈال دیں گے اور جو ہریمیچے لی ہوئی تھی اسے بھی ہم چاپ کر کے اس میں ڈال دیں گے تو ادھرک لہسن کو ہم نے پیس لیا تھا پیسٹ بنا لیا تھا اسے شامل کر دیں گے نمک شامل کر دیں گے آدھا چمزیرے کا پاورڈر ڈال دیں گے پھر ان سب کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے جب یہ بلکل اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو ہم اسے نکال لیں گے تو دیکھئے اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب ہم اسے نکال لیں گے ہم نے ان ساری مکچر کو ایک بول میں نکال لیا ہے نکال لیں کے بعد ہم کٹے ہوئے پودینے کو شامل کر دیں گے چاپ کی ہوئی پیاس ڈال دیں گے اور جو بیسن ہم نے لیا تھا اسے ہم ڈال دیں گے بیسن کو روش کرنے کی ضرورت نہیں اس میں کچھا بیسن نہیں جائے گا اور ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس ہو جانے چاہے تب ہمارے بہت اچھے بنیں گے اور کباب ٹوٹیں گے نہیں اور جب یہ مکس ہو جائے تو پھر اس میں ہم تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے ہم نے پہلے ایک ٹی سپون گھی ڈال آیا اور ہم اسے مکس کریں گے اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو ہم ایک ٹی سپون گھی اور شامل کر دیں گے اب اس میں چاپ کیا ہوا ہر ادھنیاں ڈالیں گے اور اسے ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں تو اس میں ہم نے ایک ٹی سپون گھی پہلے ڈالا تھا اور ایک ٹی سپون گھی ہم اور ڈال دیں گے گھی یا تیل یا بٹر آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے کباب بہت ہی جوسی بن کا تیار ہوتے ہیں اندر سے بلکل یہ جوسی رہیں گے اور اوپر سے بہت اچھا سا کرسپ اس میں آئے گا تو آپ اس میں تیل بٹر یا گھی کو ضرور شامل کریں اگر آپ کے قیمے میں چربی ہو تو آپ کو تیل یا بٹر گھی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے قیمے میں چربی نہ ہو تو آپ تیل یا بٹر یا گھی ضرور شامل کریں یہ ہمارا قیمہ ایک دھا مچھے سے مکس ہو گیا اب ہم پین میں تیل ڈالیں گے اسے ڈی فرائی نہیں کیا جاتا اسے شیلو فرائی کیا جاتا آپ چاہیں تو ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اسے شیلو فرائی کروں گی اس کے لئے میں نے پین میں تیل ڈال دیا اب ہم اس کی ٹکیاں بنا لیں گے نہ ہی بہت بڑی اور نہ ہی بہت چھوٹی میڈیم سائز کیوں کچھے قیمے کی جو ٹکیاں ہم بناتے ہیں وہ تیل میں ڈالنے کے بعد تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی ہیں شرنک ہو جاتی ہیں سائز کی ٹکیاں بنا کر ہم اسے ڈال دیں گے اور اسے فرائی کریں گے میڈیم ہیٹ پہ آپ اسے فرائی کریں میڈیم ٹو شروع میں میڈیم رکھیں بعد میں تھوڑا سلو کر دیں فل فلیم پہ اسے فرائی نہ کریں کیونکہ یہ قیمے کچھے ہیں تو اوپا سے ہو جائیں گے لیکن اندر سے کک نہیں ہو پائیں گے اس لئے آپ اسے میڈیم ٹو سلو ہیٹ پہ ہی فرائی کریں تو یہ بہت اچھی طرح اندر سے کک ہو جاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں آپ اسے ٹرائی ضرور کریے گا ایک ٹیبل سپون کے قریب پودینہ ڈال دیا تین جوے ہم نے لیا ہے لہسون کے اور تین ہم نے حریم میچے لے لی ہوئی ہیں آدھا چھ مزیرہ پاورڈر ڈالا ہے آدھا چھ مچ نیبو کا جوز ڈالا ہے ون فورٹی سپون نمک ڈالا ہے دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں دہی ڈال دیا ہے ان سب کو ڈال کر ہم اچھی سے چٹنی بنا لیں گے ہمارے چٹنی بن کر تیار ہے اب ہم اسے ایک بول میں نکال لیتے ہیں چٹنی کباب کے ساتھ بڑی ہی مزے کی لگتی ہے آپ اسے پودینہ کے پتے اور پیاز کٹی ہوئی پیاز کے ساتھ نوش فرمائیں اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک اچھی سی اور نئی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ